ہم سے بازی مار لے گئے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ شہید کیسے ہوئے اس کی داستان بھی بڑی دردناک ہے ان کو شہید کس نے کیا ایک پارسی غلام نے کیا ابو لولو فیروز نام تھا اس کا یہ جانتے ہیں کس کا غلام تھا یہ صحابی رسول حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا وہ اس کو روزانہ کچھ پیسہ دیا کرتے تھے وہ پیسہ اس کو کم لگتا تھا وہ اپنے مالک سے جھگڑا کیا کرتا تھا یہ جھگڑا حضرت عمر فاروق کے پاس آیا حضرت عمر فاروق نے فیصلہ وہی کیا جو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارے کام کے حصاف سے تمہاری تنکہ صحیح ہے تمہیں جو پیسہ مل رہا ہے صحیح ہے اس ایرانی غلام نے اپنے دل میں حضرت عمر کے خلاف ایک بغزورہ دعوت پال لیا اور ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے یہ ابو لولو فیروز کمبل اوڑ کر نماز میں یہ بھی شامل تھا اس نے خنجر سے حضرت عمر فاروق کے اوپر حملہ کیا